بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے اور چھوٹے بچے سے مراد دودھ پیتا بچہ ہے بلکل چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پی رہا ہے ابھی بہاری جو ہے غزہ بہاری کھانا وغیرہ چاوال روٹی وغیرہ جو بہار کی چیزیں ہیں وہ کھاتا نہیں ہے ماں کا صرف دودھ پی رہا ہے اس کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے اسی طرح اگر وہ بچی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے پوری وضاحت کے ساتھ مسئلہ آپ کو بتاؤں گا دلائل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تیرمی شریف کی جو شروحات ہیں جیسا کہ تحفت العلمعی ہے اس میں آپ اٹھا کر دیکھیں پوری تفصیلات دلائل موجود ہیں اس پر یہاں آپ کو مسائل بتاؤں گا دلائل جب بتاؤں گا تو آپ دلائلی پر اُلجتے جائیں گے مسئلہ آپ کا پھر صحیح طریقہ سے حل نہیں ہوگا تو اسی لئے یہاں پر مسئلہ یاد رکھیں وہ آپ کے لئے بہت اہم ہے اب جیسا کہ آپ فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھہیس پر دیکھ سکتے ہیں وَقَدَالِكَ بَوْلُسْسَغِيرِ وَسْسَغِيرَتِ دونوں کا لفظ ہے اور آقلن اولا ٹھیک ہے اب سمجھئے چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کا مسئلہ یہ ایک ہی ہے برابر ہے اسی طرح اب چاہے وہ بچہ یا بچی ماں کا دودھ پیتی ہو یا پیتا ہو یا پھر باہری کھانا کھاتا ہو یا ایک مہینے کا ہو یا دو مہینے کا ہو یا آٹھ سال کا دس سال کا ہو جو بھی ہو انسان ہے اسی لئے اس کا پیشاب ناپاک ہے ہاں اس میں بچوں کے جو باہری غزہ نہیں کھاتے ہیں اس پیشاب میں جو ہے جو ہے جو ہے تخفیف ہے اس کو اتنی سختی سے دھونے کا حکم نہیں ہے لیکن تب بھی دھوا جائے گا ہاں جس طرح عام جو ہے بڑے بچوں کی جو ہے باہری غزہ کھانے والے جو ہے بچوں کا جو پیشاب اس کو جس طرح دھوا جاتا ہے اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے اس طرح کر کے اس طرح تو حکم نہیں ہے لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ بچوں کا پیشاب پاک ہو گیا لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے وہ پاک سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں بچہ چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کے گودھ میں پیشاب کر دیا اب ماں سمجھتی ہے کوئی بات نہیں بچہ تھا اس لئے پیشاب تو پاک ہے چھوٹا بچہ باہر کا کھانا کھاتا نہیں ہے بلکل غلط مسئلہ ہے ہاں یہاں پر لوگوں کو اس مسئلے سے ایک دھوکہ یہ بھی لگتا ہے جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتی ہیں عورتیں کہ اب ناپاک ہو گئی ہیں عورتیں اب جو ہے نہانا پڑے گا گسل کرنا پڑے گا یہ بھی غلط سوچ ہے غلط مسئلہ صحیح مسئلہ یہ ہے بچے کا پیشاب ہر حال میں ناپاک ہے چاہے وہ کسی بھی طرح بچہ یا بچی جو بھی ہو چاہے باہر کا کھانا کھاتا ہوں نہیں کھاتا ہوں لیکن پیشاب جتنی جگہ پہ لگے گا صرف اتنی جگہ ناپاک ہے انہی جگہ کو اگر آپ دھو دیتے ہیں صاف کر دیتے ہیں صرف گود میں پیشاب کیا تھا آپ گود میں پانی ڈال کے دھو دیتے ہیں پیر میں پیشاب کر دیا تھا اب پیر کو دھو دیتے ہیں آپ پاک ہو گئے پورا جسم آپ کا ناپاک نہیں ہوا اسی لیے پورے گسل کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب اس چکر میں کیا ہوتا ہے اس مسئلہ کو غلط سمجھنے کی بجھے سے بچہ پیشاب کر دیا تو عورتیں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی گسل کرنا پڑے گا کون گسل کرے گا سستی کی بجھے سے پوری نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں سوچئے غلط مسئلہ سمجھنے کی بجھے سے کتنا بڑا مسئلہ ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز بھی ترک کر دیتی ہیں اسی لیے مسئلہ جاننا بہت اہم تھا اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے سمجھنے کھڑا ہو جاتا ہے